مجھے اس بات پر صدی و گروہ رہے گا کہ میں ایک راجبوت ہوں اور اس بات پر گروہ کرنے کے لیے میرے پاس ایسی کئی باتیں ہیں میرا اتحا سے سریشتی کے آرم سے ہی میرے مہان پوروجو نے ہجاروں بار اس پویتر دھڑا کو اپنے رکت سے سیچا میرے کول کی مہان شترانیوں نے سیکڑوں بار زہر کی جوالہ سے اس وسندرہ کو روشن کیا میرے کول سریشت اور راجہ رام کے پتر لوکش نے اشوہ میگ یگے کے گھوڑے کو روک کر مہاویر بجرنگ بلی بھرات لکشمن شترگن کو پراست کیا تھا میرے مہان راجہ کرن نے تری لوکی کے نات بھگوان اندر کو اپنے کوچھ کنڈل دان کر دیے راجہ حریش چندر نے سچائی کا جو ورکش لگایا تھا اس کی مشال سمپن برماند میں کہیں نہیں ملے گی میں کیوں نہیں گروہ کروں اسی گھاو لے کر رن بھومی میں شمشیر چلانے والے رانہ سانگا پر کیا رانہ ہمیر سا کوئی ہٹی ہوگا کیا ہاڑی رانی سا کوئی ورنگ نہ ہوگی کیا کسی کے پاس بدونی کے جوہرسہ اتحاس ہے کیا کسی کے پاس رانہ پرتاب کی وہ تلوار ہے جس میں بہلول خاند کو گوڑے سہیت کاٹ دیا تھا کیا کسی کے پاس امر سنگھ راتھوڑ کی کٹار ہے جس کی گاتھا آگے کے کلے کی درو دیوار آنس بھی گاتی ہے پاس درگا داس کا بھالا ہے جس کی نوک پر مگلیا سلطنت چھپن کے پہاڑوں میں دردر بھٹکتی تھی کیا میرا کی بکتی ہے کسی ان کے پاس کیا پنہ دائی کھیسی سا کلے جا ہے کسی ماں کے پاس بھگوان بودھ سے لے کر بھگوان مہاویر تک اور راجہ رام سے لے کر بابا رام دب تک سب راجبودھ ہی تو تھے میرے مہان پورو جو نے سپنے میں دیا راجی کا بھی وچن نبایا گائیوں کی رکشات اپنے پراند دینے والے راجبودھوں کے دیورے گاو گاہ میں ان کی جیجے کار کر رہے ہیں جیتہ کمپا جیمل پتہ کی کہانیاں آج بھی گھر گھر سنائی جاتی ہیں میرا اتحاس عمر ہے اور عمر رہے گا شیشٹی کے آدھی سے انت تک نہ کوئی راجبودھ جیسا ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا لوگ ورگ بھیدگی بات کرتے ہیں پر شاید بھول گئے کی بھگوان رام نے سبری کی جھوٹے بیر کھائے تھے کیوٹ کے ہاتھوں کا کھانا کھایا تھا میرا بھائی نے ریداز جی کو اپنا گروہ مانا تھا بھیل اور رانا پرتاب کے سنے کو کوئی بھول سکتا ہے بابا رام دیو نے ڈالی بھائی کو اپنا بہن مانا تھا ہم نے تو اس دھرا کے لئے اپنے پران تک دے دیئے ہم نے تو صدیب دیا ہی دیا لیا تو کچھ بھی نہیں میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ چتیس قوم کو ساتھ لے کر چلنے والی اور اس کے لئے مر مٹنے والی کوئی قوم ہے تو صرف راجپوت ہماری عشت کی شکتی اور راشت بکتی نے ہمیں اجے بنایا ہے جب تک ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہیں ہم نہ تو کوئی مٹ سکتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی جھکا سکتا ہے موسیقی